سلام ھالگوے ھائیو ایک بھی بلال تو آج کیا تر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پر بائیک کو کیسے ریجسٹر کروا سکتے تو آج کیا تر میں آپ کو بہت آسان طرقے سے بتانے والا ہوں اور ویڈاو لیسنس آپ کیسے ریجسٹر کروا سکتے وہ بھی طریقہ بتانے والا ہوں تو ویڈو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی خصم کا مسئلہ نہ آئے تو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ بلتا کیا لیٹس گو سو میں اپنے موبائل کے سکرین پر آج سکا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بائیکیا پارٹنر ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اسپیلنگ یہ نام لکھے آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک تو بائیکیا جو کہ آپ کوئی بھی بائیک بک کیا گاڑی بک کرواتے ہیں یہ دوسری اپلیکیشن ہے بائیکیا ڈرائیور پارٹنر ٹھیک ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پہ یہ جو اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے انسٹال ہو چکی میرے موبائل میں تو پھر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوپن کے بعد یہ کچھ لوکیشن اللہو مانگ رہے ہیں آپ نے اللہو کر دینا ہے اور یہ کہہ رہے جی براہ مہربانی اپنا جی پی ایس آن کریں ٹھیک ہے تو آپ نے اے اوکے کر دینا اور کنفرم کر دینا ٹھیک ہے میرا جو لوکیشن جی پیو اے ہون ہے ہاں ٹھیک ہے لوکیشن اون ہے تو اب سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے وہ موبائل نمبر درج کریں ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کٹک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں سو یہاں پہ میں نے موبائل نمبر دے دی ہے ٹھیک ہے سو پھر یہاں پہ جو اے ٹک کا نشان ہے نا اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کچھ یہ ایگریمنٹ مانگ رہا ہے تو میں ایگری کر دیتا ہوں الاو ٹھیک ہے سو اب یہ دیکھ کیرے جی کول ہو رہی ہے یعنی کہ آٹومیٹکلی جو آپ کا کوڈ آئے گا نا وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے سو اب دیکھیں یہاں پہ ٹائمنگ چل لی ہے تو ابھی مجھے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ کوڈ مجھے وصول ہو گیا اور اس نے خود ہی آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ آیا تھا اس کے بعد پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ بائی کو ریجسٹر کروانا جاتے ہیں رکشہ کو یا اپنی کار کو یا ایسی کار کو تو آپ نے جو بھی ریجسٹریشن کروانی ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ ابھی میں بائی کی ریجسٹریشن کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سو پھر میں اس کو سلیکٹی رکھوں گا اور آپ نے موبائل نمبر پھر سے کنفرم کر لینا ہے اور اب یہاں پہ کہہ رہے جی شناکتی کارڈ نمبر درچ کریں ٹھیک ہے سو پھر میں یہاں پہ شناکتی کارڈ نمبر لکھ لیتا ہوں اپنا لکھنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ جو چیک لگا ہوئے نا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو آپ کا کیمرہ ہے نا وہ پرمیشن الاؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا اب یہاں پہ آپ سے آپ کی سلفی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اچھی چی سلفی کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ پہلے پکچر کھینچ لیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنی آپ سلفی کھینچ لیں ٹھیک ہے گیلری کے اندر سیف کر لیں شناکتی کارڈ کی جو فرنٹ اور بیک کپی ہوتی ہے اس کی بھی آپ پکچر کھینچ لیں اور اس کے بعد بائیک کے جو کاغذات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بائیک کے کاغذ ہوتے ہیں اس کی بھی پکچر کھینج کے آپ اپنی موبائل کی گیلری میں سیف رکھیں سب سے پہلے یہاں پہ وہ سلفی مانگ رہے تو پھر میں اپنی ایک سلفی دے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں گیلری بھی لکھا ہے اگر آپ اسی وقت کیمرہ آن کر کے سلفی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے پہلے سے پکچر لے کے رکھی ہوئی ہے میں گیلری سے سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پکچر سیلیکٹ کر لی ہے تو آپ نے اچھی سی کلیر پکچر لینی ہے اپنی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے جی شناکتی کارٹ کی فرنٹ ٹھیک ہے سائیڈ آپ نے پکچر کھینچ نہیں ہے تو وہ بھی میں نے کھینچ کے رکھی ہوئی ہے گیلری میں دیکھیں یہ اس طرح شناکتی کارٹ ہوتا ہے تو آپ نے پہلے سے ہی شناکتی کارٹ کی پکچر اچھے سے کلیر پکچر لینی کی بھلار وغیرہ نہ ہو تو کلیر پکچر لے کر آپ نے فرنٹ کی ابلوڈ کر دینی ہے اب یہاں پہ کہہ رہے جی شناکتی کارٹ کی بیگ کو بھی ٹھیک ہے تو پھر میں اس پہ کلی کرتا ہوں اس کی بھی میں نے اوریڈی پکچر کھینچی ہوئی ہے گیلری میں سیوے تو پھر میں وہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سی این ایسی کی پکچر بھی ابلوڈ کر دیئے ٹھیک ہے فرنٹ اور بیگ کی تو اب یہاں پہ مانگ رہے جی بائی کے پیپرز ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں بھئی یہ کونسے ڈوکیومنٹ مانگ رہے ہیں کونسے پیپر مانگ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ویڈیو بھی شو کر دوں گا یہ دیکھیں اس طرح کی کوپی ہوتی ہے بائی کی کوپی ہوتی ہے تو اس کے جو فرس پیج ہوتا ہے جو بائی کا اونر ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور بائی کی پلیٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے تو یعنی کہ ساری ڈیٹیل بائی کی لکھی ہوتی ہے آپ نے سمپلی اس کی پکچر شوٹ کرنی ہے کیپچر کرنی ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اپلوڈ کے بعد اب یہاں پہ لائسنس مانگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے نہیں بنا لرننگ لائسنس بھی نہیں بنا تو یہاں پہ آپ نے cn.c کی جو front side ہوتی ہے اس کی پکچر کیپچر کرنی ہے یعنی کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو front side ہوتی ہے آپ نے اس کی پکچر لینی clear اور یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپلوڈ کر دی ہے سو اب یہاں پہ کچھ optional لے ٹھیک ہے چھے یہاں پہ سب سے پہلے کے رہ جی ای میل اگر آپ ای میل دینا جاتے تو دے دیں اور سیکنڈ نمبر پہ ریفرنس نمبر مانگ رہے ٹھیک ہے یہاں پہ لازمی آپ نے نمبر دینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کا لائسنس بھی نہیں بنا تو یہ ریکویسٹ ہے ریجیکٹ نہیں ہوگی اور جو آپ کا اکاؤنٹ ہے جلد سے جلد اپروو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ چار سے چھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اپروو ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے یہ نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ یہ ریفرنس آپ نمبر لکھ دیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں آنے والی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو ٹک ہے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کہہ رہے جی ہم نے آپ کے بزریہ ایس ایم ایس جو کہ یہ نمبر ہے ٹھیک ہے اس پہ ٹیکنگ ویڈیو کا لنک بیج دیا ہے اس کو دیکھیں اور کام کرنے کا طریقہ سمجھے ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ 48 گھنٹے کے اندر اندر ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 48 گھنٹے کہہ رہے بٹ سیم ڈے کے اندر بھی جر سے جلد سیم ڈے کے اندر بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا ایکٹیو کر دیتے اپروو کر دیتے ٹھیک ہے چار سی گھنٹے کے اندر بھی اپروو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ جو ٹک ہے نا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کے بعد اب آپ نے صرف انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ سے چھ گھنٹے بعد آپ نے یہاں پہ نمبر لکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ایک ایس ایم ایس پی وصول ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مجھے ایس ایم ایس آئے میرے نمبر پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے آپ کی جو بائیکیا بننے کی درخواہ وصول ہو گئی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا ابھی اسی ویڈیو کے اندر جب میرا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں آپ سے سو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی مجھے بائیکیا کا میسیج آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے دیکھیں جو پہلا میسیج دانا جو کہ درخواہ وصول ہو گئی تین کو تین اٹھارہ پہ میسیج آیا تھا ٹھیک ہے سو اب یہاں پہ ساڑھے تین بجے مجھے یہ میسیج آ گئے بائیکیا پارٹنر بننے کی آپ کی درخواہ کامیاب ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی بائیکیا پارٹنر اپ پر جا کر بسمیلہ کریں تو یہاں پہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھن چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اپنی رائٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بائیکیا پارٹنر جو اپلیکیشن ہے اس میں میں اپنا نمبر کو درج کرتا ہوں مجھے کوڈ ملیا ہے تو آٹومیٹکلی اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو بائیکیا پارٹنر کا یہ انٹر فیس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اللہ کر لیے نا ٹھیک ہے اللہ کے بائیکیا دیکھیں یہاں پہ آپ کو انٹر فیس دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ بائیکے پر اپنی بائیک کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور رائٹس لے کے پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تھا اس کے بعد کہ اگر آپ چاہتے ہیں طریقہ کہ ہم کیا آپ رائٹس کیسے لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسٹمر کو پیسے پک اپ کر سکتے ہیں اور کسٹمر کو کیسے ڈروپ کر سکتے ہیں وہ بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں آئی بٹن پہ بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی وہ بھی کمال کی چیزیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ بھی سمجھایا بھائے تو آپ آسانی سے ٹریننگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کہ ویڈیو اچھا لکھے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چیک کو سبسکرائب کرنا کسی کسوں کا مسئلہ ہو آپ کمیٹ سکنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ